آگے بڑھتو آپ کو بتائیں خیبر پختونخواہ کے بلدیات انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے سترہ ازلاکی چونسٹھ نشستوں میں سے سنٹالیس نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آگئے ہیں ان نتائج کے مطابق آپ کو اگاہ کریں کہ جمعیت علماء اسلام پندرہ نشستیں لینے میں کامیاب ہوئی ہیں اور اسی طرح سے اگر بات کریں تحریک انصاف کی تو تحریک انصاف نے تیرہ نشستیں اپنے نام کر لی ہیں این پی نے بھی یہاں پر چھے نشستیں میں کامیابی حاصل کی ہیں اور چھے آزاد امیدوار بھی یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے دیگر جماعتوں کے اگر بات کی جائے تو مسٹرنگ نون تین سیٹوں پر جیتی جماعت اسلامی کے حصے میں دو نشستیں آئی ہیں پیپلز پارٹی اور تحریک اصلاحات پاکستان ایک ایک نشست حاصل کر سکی ہے دو نشستوں پر انتخابات موطل کر دیا گئے ہیں ہنگامہ رائی اور فائرنگ کے باعث بقاخیل اور ڈیرہ اسمائل خان میں الیکشن ملتوی کیا گئے آگے بڑھتو آپ کو مزید انتخابات کے نتائج کے حوالے سے آگاہ کریں کہ ہریپر کی مرکزی تحصیل ہریپر میں منتخب ہونے والے آزاد امیدواروں کی طور پر آپ کے سامنے نتائج رکھتے ہیں کہ چیئرمن کے نتائج ہیں ارباب عمر خان یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں نبی گل جن کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے اور یہاں پر این پی نے کامیابی حاصل کی ہے یہ چمکنی پشاور کا علاقہ ہے جہاں سے کامیابی حاصل کی ہے یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی نے اور پاکستان تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا چار سدہ سے یہ ہے ایک اور نتیجہ جہاں سے مولان عبدالعوف شاکر کامیاب ہوئے ہیں تعلق ہے جمعیت علمہ اسلام سے اور جن کو شکست ہوئی ہے تیمور خٹک عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اگلی نتیجے سے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں شب قدر کا یہ ریزلٹ ہے آپ کے سامنے جہاں پر حمزہ عاصف کامیاب ہوئے ہیں جمعیت علمہ اسلام سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے شاہد اللہ کو شکست ہوئی ہے نشہرہ کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسحاق خٹک کامیاب قرار پائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ امیدوار ہیں دوسری جانب احد خٹک ناکام ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اگلی نتیجہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں گیرہ نشہرہ کی یہ تحصیل ہے جہاں سے کامران رضاق کامیاب ہوئے ہیں اور ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جمشید خان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے آگے بڑھ تو آپ کو بتائیں اس حوالے سے مزید کے مختلف نتائج آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ خیبر پختونقہ کی کچھ تحصیلیں ایسی ہیں جہاں سے ابھی بھی نتائج سامنے آ رہے ہیں اور ان نتائج سے متعلق آپ کو آگاہ بھی کر رہے ہیں اس وقت جمعیت علماء اسلام کو مجموعی طور پر برطری حاصل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اگر بات کریں تو وہ مجموعی طور پر صوبے میں اس وقت دوسری پوزیشن پر ہے اور اسی طرح سے عوامی نائشنل پارٹی چھے سیٹیں جیت چکی ہیں ازاد امیدوار بھی چھے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں دیگر جماعتوں کے اگر بات کی جائے تو اسی طرح سے جماعت اسلامی کی دو نشستیں ہیں اور مسلم لکنون کی بھی دو نشستیں ہیں اور اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مجموعی طور پر نتائج کیا رہے ہریپور کی مرکزی تحصیل ہریپور میں منتقیب ہونے والے ازاد امیدوار سمیلہ خان کے دیرے پر جشن کا سما ہے کارکن جیت کی خوشی میں ڈھول کی تھا پر رکس کر رہے ہیں ہمارے نمائندے تاریخ محمود اس وقت ہریپور میں سمیلہ خان کے دیرے پر موجود ہیں مزید ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی اگاہ کیجئے گا مزید ہریپور میں بھی جو بلدیاتی الیکشن ہو گئے ہیں ان میں نجوان کا عدد چیئرمین ہریپور سمیلہ خان منتقیب ہو گئے ہیں اور اکس باری ووڈ لے کر انہ نے یہ سیٹ جیتی ہے آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے آئندہ کے جو خیالات ہیں آئندہ کے جو عوام کے بارے میں احساسات ہیں وہ کیا کہتے ہیں جتنا پیار جتنا محبت مجھے اس پہلے دن سے اپنی کیمپین میں آج تک مل ہے میں کبھی بھی ان کا یہ احسان نہیں اتار سکتا اور میرے خاندان جتنا بھی ہے وہ ہمیشہ انشاءاللہ اپنی عوام کی خدمت کرے گا اور انشاءاللہ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طرح میں عوام کا خادم بن کے ان کی خدمت کرتے ہیں انشاءاللہ اور آنے والے دونوں میں ان سے یہی امید کرتے ہیں کہ آئندہ کے لئے یہ اپنے ایک بہترین منشور بہترین پرام دے کے جس کے وجہ سے آنے والے جو الیکشن ہوں کے صبحی لیبل پہ قومی لیبل پہ ان پہ بہت بڑا سر پڑے گا جی